سوشل میڈیا پر مجھے کافی بچوں کے سوالات آتے ہیں کہ لکھائی ہمیں کیوں سیکھنی چاہیے بورڈ کے اندر اوپر انسٹرکشنز میں لکھا ہوتا ہے صرف نیلی یا سیاہ روشنائی استعمال کریں نمبر وان پیپر میں ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ آ رہا ہے مطلب بچی کہتے ہیں جب میں لکھائی تو آتی ہے لیکن پیپر میں بیٹھتے ہیں ڈائی گھنٹے میں اٹھو کا پیپر ہم سے پورا نہیں ہوتا وہاں پہ اتنا ٹائم ہوتا نہیں کہ ہم پیپر کو سالک کرسکے ہیں رائٹنگ میں تو سیاہی ڈیم نہ ہو ایسا کیا کیا جائے بیٹھا میں یہ آپ کو جو ٹپ بتانے لگا ہوں یہ پنجاب کالج کے مین کیمپس کے اندر تیچرز کروا رہے ہیں جو ہر سال بورڈ میں پوزیشن لیتا ہے تو کائنڈلی اس کو دھیان سے سن لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا سے دیکھنے والے معاذ سامن کو ارسلان خالد کی طرف سے اسلام علیکم ملک پاکستان کے نامور ٹرینر اور ہینڈ رائٹنگ سپیشلسٹ ارسلان صفیق صاحب ہمارے ہاں تشریف فرما ہے آپ کسی طرف کے محتاج نہیں آپ دوزار اٹھارہ میں آل پاکستان کیلیگرافی کمپیٹیشن میں اول پوزیشن لینے کے ساسا لاکھوں دولابہ اور ہزاروں ساتزہ کرام کے لخائی بدل چکے ہیں آئے ہم سر کے تجربے سے کچھ استفادہ کرتے ہیں ان سے میرے کچھ سوالات ہیں سوشل میڈیا پر مجھے کافی بچوں کے سوالات آتے ہیں کہ لخائی ہمیں کیوں سیکھنی چاہیے کیا ایسی وجہ ہے کہ پیپر میں ہم پیپر کے لیے بہت ضروری ہے پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے یا کیا کرنا ہمیں کیلیگرافری بننا ہے کیا بننا ہے کیوں ضروری ہے لخائی ذرا مصطفیق کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم گیسوے تابدار کو اور بھی تابدار کر گیسوے تابدار کو اور بھی تابدار کر ہوش و خرد شکار کر قلب و نظر شکار کر حسن بھی ہو ہجاب میں عشق بھی ہو ہجاب میں آ خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر تو ہے محیطے بے کرام میں ہوں ذرا سی آب جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر سب سے پہلے میں سر آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا اور شب و روز جو ہے آپ ملک پاکستان کے نو نحالان کے لیے اپنا دن و رات وقف کر کے انہیں سکلز دے رہے ہیں انہیں موٹیویشن دے رہے ہیں انہیں آپ ہینڈ رائٹنگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس ساری قابش کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابش کے سیلے میں اس دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیات کو فرمائے سر جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمیں ہینڈ رائٹنگ کیوں سیکھنی چاہیے تو سب سے پہلے میں شروع ہی وہاں سے کروں گا جہاں سے اس امت کے بننے کا آگاز ہوا تھا سر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو پہلی وحی نازل فرمائی تھی تو اس میں پہلی وحی میں سورت العلق کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئی تھی اور ان میں پہلی آیت تھی اکرا پڑ سٹوڈنٹس پہلی آیت تھی اکرا پڑ اور اسی کے آگے جب چوتھی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا تو پہلی ہی وہی ہے پڑھنے کا تذکرہ جہاں پہ ہو رہا ہے لکھنے کا تذکرہ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے تو کیا پتا چلا جتنی پڑھائی ضروری ہے اتنی ہی لکھائی بھی ضروری ہے اب اس کے لیے سر میں ایک سادی سی اگزامپل دیتا ہوں جو بڑی آسانی کے ساتھ ساری سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں کیوں سیکھنی چاہیے سر ہم کسی کے گرمے میں مہمان چلے جائیں تو ہماری خاطر توازوں کے لیے کھانے پکایا جاتے ہیں میس بان جو ہے وہ بزار سے بہت مہنگی مہنگی اور اچھی چیزیں لے کے آ جائے خوب ٹائم لگا کے انہیں کٹنگ کرے اور ان کو کوک کرے ان کو پکائے جب کھانا بن جائے تو کھانا بہت تیسٹی ہو لیکن جب اسے پریزنٹ کرنے کا ٹائم آئے جب ہمارے سامنے سرو کرنے کا ٹائم آئے جب ہمارے سامنے پیش کرنے کا ٹائم آئے تو اسے کسی گندے میلے کو چیلے برتن میں ڈال کے ہمارے سامنے رکھ دے یا وہ کپڑا جس میں روٹ یوں کو لپیٹ آ جاتا ہے وہ کپڑا گندہ ہو جگہ جگہ پہ اس میں چھید ہو اور اسی کپڑے میں روٹ یا لپیٹ کے ہمارے سامنے رکھی جائیں تو کھانا چاہے جتنا مرضی اچھا پکا ہو کھانے کو دل نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا پیپر میں بھی چیک کر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا ایک ایک ہر پڑ پڑ کے چیک کرتا رہے اس کو ایک امپریشن ملتا ہے اور بیٹا اکثر کہا جاتا ہے پیپر کے اندر فرسٹ امپریشن is the last امپریشن ہمارے پاس سینکڑوں دولابا جو ہیں وہ لکھائی سیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر جی اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا بیٹا آپ کا اگر لکھائی شاندار نتائج جاندار اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میکسیم مارکس اپٹین کریں تو اس کے لیے آپ کو اپنی پریزنٹیشن اچھی کرنی پڑے گی نارمل کھانا بھی پکا ہو اگر ہم اسے بڑے سلیکے سے بڑے طریقے سے اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں گے تو کھانے کو دل کرتا ہے سیمیلرلی ہمیں سارا سال جب پڑھتے ہیں تو ہمیں بک کا پیج نمبر لائن نمبر ہر چیز یاد ہو جاتی ہے لیکن پیپر کے اندر آپ کا لکھا ہوا جانا ہے پیپر کے اندر آپ کا لکھا ہوا جانا ہے سارا سال ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اگر ہم اچھے طریقے سے اپنی پوزیشن کو اٹین کرنے کے لئے سارا ایک اور سوال بڑا کامن ہو گیا اب مارکس کی بات آئیے سوال کرتے ہیں کہ ہم تو رٹے میں لگے ہوئے ہیں ہم تو مارکس میں لگے ہوئے ہیں کنسیپٹ بیس ایڈوکیشنل سسٹم ہونا چاہیے بیٹا میں اس چیز کا ہم ہی ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن جب تک ایسا نہیں ہو رہا میں نے دیکھا صرف پانچ پانچ نمبر کم ہونے کی وجہ سے بچے کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے تو ایک ایک مارکس بیٹا آپ کے لئے بہت ہم ہیں ایک ٹاپ پر جو ہوتا ہے وہ اس انداز میں سوچتا ہے کہ میں نے اپنے مارکس جو ہے وہ بچانے کہاں سے ہیں میرا اگر ایک نمبر بھی کٹے گا تو کیوں کٹے کہاں سے کٹے گا وہ ان ایریاز پر وک کرتا ہے لیکن ایک جو میڈیوکر ہوتا ہے ایک جو عام بچہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کوئی باز نہیں میں نے اس سے چار نمبر لینے یہاں سے پانچ نمبر لینے میرے سو میں سے اسی نمبر آ جائیں گے میں خوش ہوں نو بیٹا یہ ایک میڈیوکر کی سوچ ہوتی ہے ایکسٹرا آرڈنری سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آرڈنری سٹوڈنٹس سے کچھ ایکسٹرا کرتے ہیں اس واسطے ان کا جو رزلٹ بھی ہوتا ہے عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ شاندار ہوتا ہے سار سار اسی حوالے سے جو آپ نے یہ پانچ سی لونے چاہیے پوائنٹ رونے چاہیے کونس ایسی چیز ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس سے پیپل لکھ سکتے ہوں سار آپ کا بہت شکریہ بہت اچھا سوال کی ہے سوچل میڈیا پہ سپیشلی یوٹیوب پہ یہ سوال جو ہے وہ بہت کامن ہے اور ہمارے ریبیلر سٹوڈنٹس جو ہیں بہت اچھے سوالات کرتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے جب یہ سوالات کرتے ہیں سار سار اس کا جواب جو ہے نمبر وان یہ ہے کہ جو بچے پین سے لکھتے ہیں میں کسی چیز کو سٹرکٹ نہیں کر رہا کہ یہی کرنی ہے بیٹا یہی بچے یہی مان رہے ہیں کہ وہ سٹرکٹ کروا رہے ہیں ہم پہ بیٹا آپ کی چوئیس ہے آپ نے اس چیز کو یوز کرنا ہے جس چیز سے آپ ایزی رہتے ہیں اب وہ پین بھی ہو سکتا ہے ڈالر کا پین اچھا ہوتا ہے آئیڈیالی وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ پوائنٹر جو ہے وہ بھی ڈالر کمپنی کا اچھا ہے سار جی جی وہ بھی جیل پوائنٹر استعمال کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے اس کے علاوہ آپ جو ہیں کٹ مارکر جو ہے وہ 604 604 کٹ مارکر ہے سار جی جی بالکل ایک 605 ہوتی ہے وہ استعمال نہیں کرنا وہ تھوڑا سا بڑا کٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا اسے سائز لفظ وقل سائز بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے جی سار وہ آپ نے نہیں لکھنا اس سے درہا ریٹنگ بھی اچھے نہیں آتی جی سار اور اتنا بچہ لکھ بھی نہیں سکتا کیلئے لے سر اس کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ 605 جو ہے وہ جس پیج پہ لکھے اگلا پیج ڈیمیج کر دیتی ہے تو اگلے پیج کی پریزنٹیشن خراب ہو جاتی ہے نمبر 2 پہ یہاں پہ ایک اور کہ اگر سر ہم پین استعمال کرتے ہیں تو سیاہی جو ہے وہ ڈال ہو جاتی ہے تو سیاہی ڈیم نہ ہو ایسا کیا کیا جائے بیٹاپ میں یہ آپ کو جو ٹپ بتانے لگا ہوں یہ پنجاب کالیج کے مین کیمپس کے اندر تیچرز کروا رہے ہیں جو ہر سال بورڈ میں پوزیشن لیتا ہے تو کائنڈلی اس کو دھیان سے سن لیجیے گا آپ جو بلو انک لیتے ہیں کوئی اچھی کوالیٹی کی اس کے اندر پانچ سے چھے کترے بلیک انکے ڈال لینے ہیں تو وہ ڈارک ہو جائے اور آپ کا پیپر بہت یونیک نظر آئے گا دوبارہ بتا رہا ہوں پوری ڈبی جو ہے وہ بلو انکی ہوگی اس میں چھے کترے بلیک انکے ڈال اس کو مکس کر لیجئے اب جب آپ اس کو استعمال کریں گے وہ انشاءاللہ ڈال نہیں ہوگی اچھا سار اس کے بعد وہ آپ نے 604 والا بھی بتا دیا پیپر میں ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ آ رہا ہے مطلب بچے کہتے ہیں جب میں لکھائی تو آتی ہے لیکن جب پیپر میں بیٹھتے ہیں ڈائی گھنٹے میں اٹھو کا پیپر ہم سے پورا نہیں ہوتا وہاں پہ اتنا ٹائم ہوتا نہیں کہ ہم پیپر کو سال کر سکیں رائٹنگ میں تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بچوں کو بتا دیں کہ کون سے ایسے جیز ہم کر سکتے ہیں اور کہ پیپر ٹائم میں ہو جائے اور وہ بھی لکھائی میں جی سر وہ بھی لکھائی میں اور ایک سا بچے وہ مارکرز بھی نہیں استعمال کرتے پیپر میں کہ ہمارے ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے یہ اس سے ذرا تھوڑا سا بچوں گائیڈ کر دیں سر آپ کا بہت شکریہ یہ سوال بہت کامن ہے کوئی اچھا پیپر ہم جب بھی پریزنٹیشن بورڈ کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے یہ کوئی چھے گھن ٹو میر آرام سے بیلے بیٹھ کے لکھا ہوگا اسی لئے یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے بیٹا پہلی بات یہ یاد رکھیے گا whatever you believe that is your reality جو بھی چیز آپ جس چیز کا مطلب belief کر لیتے ہیں وہ ہی آپ کی reality بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے mind کا یہ دھکان کھولنا ہے جتنا دھکان موٹا اتنا بزنس چھوٹا ہم نے اپنا یہ دھکان جس فیلڈ کے اندر جتنی پریکٹس ہے وہ بندہ اسی فیلڈ کے اندر اتنا سکسیسفل ہے بلکل ایسا ہی ہے سر مائکل فیلپس جو ہیں انہوں نے اولمبکس کے اندر 26 گولڈ مائلز لیے ہیں مائکل فیلپس نے ٹھیک ہے اور مائکل فیلپس جو ہیں سر جی بارہ سال تک اس نے ایک چھوٹی نہیں کی بارہ سال تک سویمن پول سے ایک چھوٹی نہیں کی اس کا جو کوچ تھا سر اس کا نام تھا باب بومن باب بومن ان کے کوچ تھے ان بارہ سال کے تران انہوں نے ایک چھوٹی کوچ نے بھی نہیں کی اور اس بندے نے 26 گولڈ مائل لیے اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں 26 گولڈ مائل ایک بندہ لے تو کتنا اس کا کار دوتا ہے انڈیا جو ہے اس کے عبادی ایک عرب اور تیس کروڑ ہے ٹھیک ہے انڈیا آج تک 26 گولڈ مائل نے لے سکا آپ کے پاس ایک عرب روپیہ ہو تو کتنا ہوتا ہے آپ ڈیلی تیس ہزار روپیہ خرچ کریں ڈیلی تو ایک عرب کو خرچ کرنے کے لیے آپ کو 200 سال چاہیے ایسے ہی ہے تو سوچیں ایک عرب کتنا فگر ہے اور ایک عرب سے اوپر بھی اتنی عبادی ہے جتنی پاکستان کی ٹوٹال ابھی نہیں ہوئی تو ان لوگ وہ لوگ اتنے نیلیے سے کہ وہ ایک بندہ اتنے لے گیا اب سنیے گا اس نے کیا گیا تھا اس نے بازوی گن لیے ہوئے تھا کہ میں نے کتنے بازو مار کے تو دوسری جگہ پہ پہن جانے بازوی گنے ہوئے تھا اس بندے نے آنکھیں بند کر کے ٹائم کو چھوڑ کے ہر چیز سے مائنڈ ہٹا کر پورے کا پورا فوکس اس کا کام کی طرف ہوتا تھا اب آتے ہیں اپنے کام کی طرف کے سر ٹائم منیجمنٹ کا مسئلہ ہے بیٹا جس چیز کے آپ پریکٹس کرتے ہیں اس چیز میں آپ ایکسیڈنس اچیو کر جاتے ہیں آپ نے شروع سی ٹائم کے لیے ہاتھ سے اس کی پریکٹس کرنی ہے میں مثال دیتا ہوں جیسے اردو کا پیپر ہے 9th 10th میں تکریبن ڈھ گھنٹ ٹائم ہوتا ہے ڈھ گھنٹ ٹائم ہوتا ہے 20 منٹ جو ہیں وہ MCQ اس کے لیے ہوتے ہیں 2 گھنٹ 10 منٹ جو ہیں وہ سبجیکٹیو پورشن کے لیے جو ہیں وہ ہوتے ہیں آپ نے اشار کی تشریف والا سوال سب سے انڈ پہ کرنا اس کے لیے ایک گھنٹ بچانا اور بکیا پیپر کو ایک گھنٹ اور 10 منٹ میں حل کرنا اب سوال پھر دوبارہ سے آ جائے گا سر کیسے بیٹا وہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے میں جیسے دائیں ہاں سے لکھتا ہوں کیا میں ویسا سر بائیں ہاں سے کبھی بھی نہیں لکھ سکتے وجہ کیا ہے سر پیکٹس نہیں ہماری اسینڈ کے پیکٹس ہے اس کی نئی ہے جو دیفٹر ہیں اور وہ اس سے لکھ سکتے ہیں جو رائٹس ہیں وہ رائٹس سے لکھ سکتے ہیں ایک سر ایک اور یہ جو ہے سرکس والا جو ہے وہ رسی کے اوپر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے سر ہم رسی کے اوپر سائیکل چلایا تو گر کیوں جاتے ہیں ماری پیکٹس نہیں تو یہی بات ہے بچو جب تک آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو جو ہے پکا پکایا کچھ نہیں ملنا لائسا لیل انسانا اللہ ماسا انسان کیلئے وہی کچھ ہے جس کیلئے وہ کوشش کرتا ہے آپ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پھال دے گا شاعر کہتا ہے نا تو محنت کر تو محنت دا سیلا خود آ جانے تو دیوہ بال کے رکھ چھٹ ہوا آ جانے خود آ جانے محنت کرنا آپ کے ذمہ میں ہے وہ آپ نے کرنی ہے اس کے حوالے سے کئی پیرنٹس ہم سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں بچوں کو کیلیگرافی سکھاتے ہیں ایک تو ہم کیلیگرافی کلیر کر دیں کہ یہ کیلیگرافی نہیں ہے یہ سٹوڈنٹس کے لیے وہ رائیڈنگ ہے جو کہ بچے پیپر میں ایزلی کور کر سکتے ہوں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا جی ویڈیوز کا اندر ہمیں بہت زیادہ مؤزز اساتذہ کیلیگرافی کے جو ہیں وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بہت اچھے جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس بولتے ہیں وہ سٹیٹمنٹس تو خیر میں نہیں بولوں گا بیکاوز ہمیں اسے صرف فرق نہیں پڑتا لیکن میں اس چیز کو کلیر کرنا چاہتا ہوں ان اساتذہ کو مخاطب کر کے کہ سر we are not teaching the calligraphy we are just teaching the handwriting for students it is necessary for them in order to improve their handwriting for just the purpose of their paper we are not making them calligraphers because انہوں نے جو ہے وہ paper کے اندر timely کام مکمل کرنا ہے ایک کاتب جو ہوتا ہے وہ تو ایک دن میں 6 لفظ لکھتا ہے ایک دن میں 50 لفظ لکھتا ہے ایک دن میں 200 لفظ لکھ لے گا لیکن ایک پیپر میں تو ایک خلاصے میں بچے نہیں تینے زیادہ لفظ لکھنے ہوتے ہیں تو میرا گزارش یہ ہے کہ ہم handwriting کی بات کرتے ہیں کبھی بھی ہم نے calligraphy کی بات نہیں کی اور نہ کبھی ہم نے شو ہی کیا کہ ہم بہول بڑے calligraphan ہیں یہ وہ we are nothing we are just trying to improve ourself as well as our nation we never think that we are everything and we never think that we are nothing we always think that we are something and can do everything جی جی parents ہم سے ایک دارہ قصن کرتے ہیں کہ جیسے آپ ویڈیوز اپروڈ کرتے ہیں middle اور primary کلیے بھی ویڈیوز اپروڈ کریں ان کے لیے بھی کوئی نیا تعرف نئی چیز مطارف کروائیں ان کو ہم کیسے cover کر سکتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جیسے بڑے بچے تو دس پاند دن کیا آدھے گھنٹے میں بھی سیکھ جاتے ہیں لیکن چھوڑا بچہ نہیں سیکھ سکتا اس کے لیے کونسی tricks ہوں گی کہ وہ اس لیے cover کر لیں excellent son اچھا یاد رکھیں کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں دو چیزیں دیتا ہے number one پہ دیتا ہے consultancy یعنی ہمیں بتاتا ہے آپ کو یہ مسئلہ اسے وجہ سے ہوا ہے اب یہ اس کا یہ علاج ہے وہ نسخہ میں لکھ دے دیتا ہے کہ یہ medical store سے دوائی لے لیجئے اور دوائی جب آپ کھائیں گے پرہیز کریں گے اللہ آپ کو شفاہ دے دے گا similarly handwriting ہمیں سب سے پہلے consultancy چاہیئے انشاءاللہ اس کی بھی ہماری ویڈیو سیریز اکسران خالی صاحب کا اکے ڈیزائنر کے نام سے چینل ہے آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں وہاں پہ ایک سیریز چال پڑے گی نمبر ٹو کے اس کے لئے پھر یہ تو سارسے consultancy مل گئی medicine کہاں سے لیں گے یعنی practice کہاں پہ کریں گے practice کے لئے ہمارے استاد محترم جناب محسید ازا صاحب ملکہ پاکستان کے نام ور ڈرینر ملکہ پاکستان کے نام ور ڈرینر ان کی کتابیں بھی ان کی تقریب پانچ کتابیں اس سال لاؤنچ ہوئی ہیں ان کا نمبر جو ہے یہ نیچے ساکرین پر آپ کو show ہو رہا ہوگا آپ ان سے رابطہ کر کے یہ کتابیں مگو آ سکتے ہیں آپ گھر بیٹھ کے ان کو practice کروائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے handwriting کی complaints جو ہے وہ zero ہو جائیں گے یہ بچوں کا concept clear نہیں ہے کومنٹس بھی کافی زیادہ اور میں نے جو paper presentation کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی اس میں mostly 90% کومنٹ یہ تھا کہ ہمیں کیا black color mark استعمال کرنا چاہیئے board میں allow ہے کہ نہیں ہے تو جو سختیاں ہیں وہ جو strictness لگی ہوئی ہیں کیا وہ ایسا ہے black color low کر سکتے ہیں لوگ کتنا کرنا چاہیئے black کتنا کرنا چاہیئے red bone سا کرنا چاہیئے کیا آپ کلر کے حوالے سے آپ بچوں کو ذرا رہنے میں ہی فرما دیں سرزی thank you very much پیارے بچوں اس کے حوالے سے یہ kindness ہیں نشین کارلی بہت زیادہ لوگوں کا یہ سوال یوٹیوب پہ آ رہا تھا اس سوال کا جو آپ مددلل سن لیجئے نمبر 1 بورڈ کے اندر اوپر instructions میں لکھا ہوتا ہے صرف نیلی یا سیاہ روشنائی استعمال کریں نمبر 1 یہ بورڈ کہہ رہا ہے یہ ارسلان شفیقی ہیں سر ارسلان خالد کی بات نہیں ہے یہ بورڈ کہہ رہا ہے آپ کر سکتے ہیں نمبر 1 نمبر 2 سر اس کی بھی ایک طریقہ ہوتا ہے یہ سارے کا سارا ایسے نہیں ہے کہ میں لال ہی کلر کی ٹائل گاؤں لال ہی کلر کا مشیٹ پہنوں لال ہی کلر کا کوٹ پہنوں لال ہی کلر کی شوز پہنوں لال ہی کلر کی پینٹ پہنوں سیم کلر نہیں ٹھیک ہے تو وہ تو بہت زیادہ برا لگے گا ایسے ہی ہے اس کو ایک اتدال کے ساتھ سار کی presentations available ہیں اس topic کے اوپر لاکھوں لوگوں نے سار کی ویڈیو سے استفادہ کیا آپ انھ ویڈیوز کو گوھر سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایک proper ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے اس کی ایک sequence ہے ایک ترتیب ہے کہ کس طرح سے کس چیز کو لے کے چلنا ہے آپ اس سے استفادہ کریں باقی ہمارے جتنے بھی ٹاپر ہیں بورڈ کے سب سے بڑی دلیل ہمارے اپنے بچے ہیں بچے ہیں فاطمہ تنمیر سر اس کے میٹرک میں 1078 1078 مارکس کے بورڈ میں آٹھویٹ پوزیشن تھی اور ان کے فسی میں جو ہے وہ 1074 ایک ہزار چوہتر مارکسہ ہیں فسی کے اندر سر اتنی ایک ہونہار طالبہ تھی اور اس بچی بھی اس کا بھی پیپر ہمارا یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے آپ کو نیچھا ڈسکریپشن میں لنک مل جائے گا اس کا اس بچی نے بھی ملو اور بلیک کا کمبینیشن کیا ہوا ہے تو وہ ایک ٹاپر ہے ایک ٹاپر کر رہا ہے تو پھر ہمارے مائنڈ میں جو بیٹا وہ جو اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں ہماری برین واشنگ کرتے رہتے ہیں بیٹا ٹاپرز جو ہوتے ہیں ان میں اور عام بندوں کے پیپر میں فرق ہوتا ہے اس لئے وہ ٹاپر ہوتے ہیں ہم ان چیزوں کے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہر کام یا بندہ وہ کام کار رہا ہوتا ہے جو ہمیں کرنا پسند نہیں ہوتا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ کنٹینٹ ہمارے جو آج کی گفت گو ہے ارسلان شفیق کے ساتھ اگر آپ ٹیچرز ہیں تو اپنے طلبہ سے اور اگر طلبہ ہیں تو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں تاکہ یہ بھی ان کو بھی فائدہ ہو سکے تو ویڈیو لازمی شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل جو ہے سرسلان شفیق صاحب کا جو چینل ہے ہینڈ رائٹنگ یونیورس کے نیم سے ہے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے آپ وہاں سے بھی بقاعدہ خوشکتی بقاعدہ قطعوں کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر کے سیکھ سکتے ہیں جی سر سرسلان شفیق صاحب سر میں آپ کی قیمتی ٹائم کا بہت مشکور ہوں اور میں دعا گوں ہوں اگر پھر بھی سلپ آف ٹانگ کی وجہ سے یہ کسی کے جذبات کی دل ازاری ہوئی ہو تو اس کے لئے ہم معذرت کرتے ہیں لیکن ہم اپنے تجربے سے جو ہم نے سیکھا اور جو ہم نے فیلڈ کے اندر وقت کیا اور لاکھوں طلبہ اور سینکڑوں ٹیچرز کو ہم نے سیکھا کہ سیکھا وہ ہم نے کشش کی کہ اس ایک ویڈیو میں آپ کے لئے پیش کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو دن دونی را چونی ترکی عطا فرمائے پاکستان زندہ بار اللہ تعالیٰ آپ کو ہمینے اثر ہو اسلام